نمسکار دوستو تو فائنلی راہل وید باہر سے جو ساری چیزیں سارا نولیگ جو کلیک کر کے لائے ہیں وہ ایمپلیمنٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے میں راہل بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں بگ بوز بولے تو فیفا فوز اور اگر چینل کو سبسکراب نہیں کیے تو فٹا فٹ کر لیں بیل آئیکن سب دوائیں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہاں پر کیا ہے راہل وید نے ساری چیزیں انیلائز کر لی ہے کہ اوہ اچھا روبینا اور ابھیناف کو کیسے ہم توڑیں ابھیناف کو اگر باہر کریں گے تو روبینا منٹلی کمزور ہو جائے گی منٹلی جب وہ ویک ہو جائے گی تو ہم اس پر وار کریں گے اور دوستو وہ ایسا ہی کچھ کر رہا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی بات کا ڈسکشن وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر راہل وید صاف طور پر کہتے ہیں کہ روبینا کو اگر توڑنا ہے اگر روبینا کو ویک کرنا ہے منٹلی اس کی کیونکہ جو منٹل سٹرنٹھ وہ ابھیناف ہے اور اسی وجہ سے وہ اتنے آگے تک آئے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں اب دیکھنا یہ ایمپورٹنٹ ہوگا دوستو کی کیا راہل وید کے ناپاک ارادے پورے ہو پائیں گے کیا ابھیناف کے جانے کے بعد کیونکہ اس ہفتے نومینیشن میں آگے ہیں یہ تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑوں گا میں کہ ابھیناف کو آپ دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے who the hell i am to say this thing but yes میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راہل وید کا finally master plan expose ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ روبینا اس کے بعد ٹوٹی ہے یا اور بھی زیادہ strong ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو شکتی ہے اور یہ شکتی بہت زیادہ شکتی شالی ہے خیر آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں راہل not bad master plan کیا بات ہے تو دوستو پڑا پڑا راہل کے master plan پر کمنٹ کر ڈالو اور راہل کو بتا دو کیا آپ کیا سوچتے ہو اور بنے رہو چینل کے ساتھ دیکھتے رہو فیفا فوز کیونکہ یہ big boss بولے تو فیفا فوز چلتا ہوں میں